سی ایم یوگی نے شاروک خان کی فلم پتھان کو لے کر کیا بائی کارٹ بولی وڈ ایکٹر شاروک خان کے خلاف سی ایم یوگی بھی بول رہے ہیں شاروک خان کو اس بات کو یاد رات رکھنا چاہیے کہ اگر اس دیش کا بہت سنگکیک سماج ان کی فلموں کا بحیثکار کر دے گا تو ایک عام مسلمان کی طرح ان کو بھی سڑکوں بھی بھٹکنا پڑے گا اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی اس پرکار کی حرکتیں ان کے دوارہ ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ساروک خان کی بھاسا میں اور حفیث سہید کی بھاسا میں کوئی انتر نہیں ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی ٹی وی پر ہندوستان میں کئی بڑے بڑے اداکار گزرے ہیں پھر تھی بھی راج کپور راج کپور یوسف کان دلپ کمار بخید حیات ہیں ممبئی کی فلمی دنیا پہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں شاروک خان ہیں سلمان خان ہیں آمر خان ہیں کئی ایکٹرز ہیں لیکن میں کہوں گا یہ پورے ایکٹرز کی ایکٹنگ بیکار ہے ہمارے وزیر آزم کی ایکٹنگ کے ساتھ میں پتھان کا بچہ ہوں میں سچا بولتا ہوں سچا کرتا ہوں چا بڑا اداکار ہے چا آدھا بڑا اداکار ہے پارلیمنٹ کو گئے پارلیمنٹ میں جاتا ہی سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے سڑھی پر اپنا ماتھا ٹیکا لوگ بولے چاہے تو بولے یہ وہ جگہ ہے یہ جہاں دستور بنتا ہے یہ آئیے ہے وہ ہے ماتھا ٹیک دیئے سب ہو گیا ماتھا ٹیک کے مکلے پہلا دو راجہ پان کو گئے جہ پان کو گئے تو کیا دیئے بھگوط گیتہ دیئے کیا ہندوستان کی کتاب بھگوط گیتہ ہے کوئی مذہب کی کتاب ہندوستان کے ہندوستانیوں کے مذہب کی کتاب کئی ہے جس میں گیتہ بھی ہے جس میں ماہ بھارت بھی ہے جس میں خوران بھی ہے جس میں بائبل بھی ہے جس میں گروگن صاحب بھی ہے سکھ گروگن صاحب کو مانتے ہیں مسلمان خوران کو مانتے ہیں اور ہندو گیتہ ماہ بھارت کو لیکن ہندوستان کی اگر کوئی کتاب ہے تو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے دستور ہے اگر دینا تھا تو ہمارا دستور لے جاکے دینا تھا گیتہ کیوں دینا existe آپ بتائیے ارے کتنی بڑی بڑی اداکاری امریکہ گیا ماں کو یاد کر کے آپ بتائیے روحیت کا ذکر لاتے ہی چیا اداکاری کیا ایکٹنگ تھی دیکھو جا کے نیٹ پہ بھائی میں پتھان کا بچہ ہوں میں سچا بولتا ہوں سچا کرتا ہوں